جی جدہ میں رہنے والے ایسے ہیں جیسے تبوک میں رہ رہے ہیں ایک چیز میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر یہ دیکھ لئی اس میں آپ کو اکھروڑ کی گری پیستہ کاجو اور میوہ اور بادام بھی مل جائیں گے یہ پانچ چیز کے لئے پاکستان میں ایک ہزار کے دیں گے اتنے ایک پاؤ کے قریب تو ہیں بہرحال میں آپ کو جدہ کے ویو دکھاتا ہوں خاص کر بڑی مالک سے یہ مارکٹ میں میں گھوم رہا تھا اس وقت سوک مگر بھی جسے بولا جاتا ہے تو سردی بہتا ہے جی گرم شرٹ اوپر گرم کیپ جدہ میں پچھلے تین چار دن سے میں بولتا ہوں کہ مزہ آ رہا ہے ویسے میں آپ کو اور بتاتا چلوں جو بھائی یہاں پر پچھلے پانچ سات سال سے مقیم ہیں جدہ میں وہ یہ بات بولتے ہیں کہ بھائی پچھلے پانچ سات سالوں میں اتنی سردی جو اس سال ہے اس سے پہلے سعودی ریوی میں نہیں یعنی کہ جدہ میں ہم نے نہیں دیکھی ہے تو بہرحال آگے میں آپ کو ایک کچھ لائیو دکھاتا ہوں یہ ابھی میں نے لیا ہے جی بیس ریال کا یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ میں نے ڈالا ہوا ہے صرف بیس ریال میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے only بیس ریال میں اس شاپ پر یہ بنی مالک میں شاپ ہے یہ بیس بیس ریال میں گرم ہے یار اور موٹے بھی ہیں تو ڈسکون پر تھے بیس بیس ریال میں ہم نے لے لیے ہیں سردی بہت جسک میں میں آپ کو کچھ لائی مناظر یار پھر میں وہی بول رہا ہوں وہ دکھاتا ہوں یہی تو بنی مالک کے ویو میں آپ کو سافہ میں دکھاتا چاہوں گا اچھا آپ کو جو بھائی ملے گا اس نے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں ہاتھ پیچھے باندے ہوئے ہیں یا آگے باندے ہوئے ہیں اچھا ایک چیز یہاں پر اگر کوئی جرسی ڈال لیتا ہے ابھی بھی میں آپ کو نیم کا دکھ دکھاتا ہوں ہوا سے کیسے جوب رہا ہے ہوا اتنی تھنڈی ہے کہ آپ یقین کریں میں بولتا ہوں کہ میں آپ کو تروق یا ریاض کیوں بول رہا تھا ایسے موسم ہے جیسے ریاض میں ہوتا ہے وہ نیم کا دکھاتا دیکھ لیں کیسے جوب رہا ہے اچھا یہاں پر اگر کوئی جرسی یا ہوت وغیرہ ڈال لیتا ہے تو لوگ اس کو بولتے ہیں کہ تین بہت ہی چھانڈ لگ دی حالانکہ بخار ہو جاتا ہے اور بہت سوکھ ہوا ہے اور مجھے خود سے ہوا ہے دیکھ لیں جی بخار ہو جاتا ہے اور پھر پڑے رہتے ہیں ڈائٹر کے پاس دعائی لینے جاتے ہیں کیا سردی لگ گی تو بھائی ہوت وغیرہ اگر جرسی وغیرہ کوئی ڈالتا ہے تو وہ تھنڈ سے بچنے کے لیے ڈالتا ہے تمہارا جدہ کے بیو لاہور گارڈن بڑی مالک جو بھی آجی یہاں پر بٹھ فلودہ وغیرہ اچھا ایک چیز اور جدہ میں جو پرانے بندے ہیں وہ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ یہی بور رکھے ہیں کہ پچھلے پانچ سات سالوں میں اتنی سردی بھائی ہم نے نہیں دیکھی ہے جو یہاں کے مقیم ہیں یعنی کہ پچھلے پانچ سال سے یہاں پر ہی مقیم تھے